سکھر میں مظاہرہ کیا اور وہاں ہم نے الیکشن کمیشنر کو ٹائم دیا تھا صبح آٹھ بجے تک کا کہ ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں اور اگر نہیں تسلیم کیے گئے تو سندھ میں اٹھائیس مقامات پر نیشنل ہائیوے بند کر دیا جائے گا لیکن انہوں نے شاید ہمیں کمزور سمجھا تھا ہمارے مطالبات نہ سنیں گئے نہ مانیں گئے آج صبح آٹھ بجے سے کراچی سے کشمور تک اٹھائیس مقامات سے نیشنل ہائیوے بلوک ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے اور سبب کیا ہے؟ وجہ اور سبب یہ ہے کہ سندھ کو ایک مرتبہ پھر چوتھی بار جناب آصف علی زرداری شاہب کے رحم و کرم پر دیا گیا ہے پیپلس پارٹی کے رحم و کرم پر دیا گیا ہے یہ مزید پانچ سال پیپلس پارٹی حکومت کرے گی تو مسلسل بیس سال پیپلس پارٹی کی سندھ پر حکمرانی ہوگی ہم سمجھنے ہیں سندھ کے تباہی کی ذمہ دار پیپلس پارٹی ہے جزائر اور وسائل اور مادنیات کی نینامی کی ذمہ دار پیپلس پارٹی ہے نوکریاں بیچنے والی پیپلس پارٹی ہے سیناب کے پیسے کھانے والی پیپلس پارٹی ہے ہسپتانوں کے اندر کرپ شرک کرنے والی پیپلس پارٹی ہے اور اسی پیپلس پارٹی کو چور دروازے سے ہمارے اوپر مسلسلت کیا گیا ہے میں آج صبح جب اپنے گھر سے نکلا تو میں اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر نکلا ہوں کہ یا میں جیل میں ہوں گا یا گھر میں میری لاش آئے گی میں دونوں چیزوں کے لیے تیار گھر سے نکل رہا ہوں میں نہ جیل سے ڈر رہا ہوں نہ گرفتاری سے ڈر رہا ہوں نہ گولی سے ڈر رہا ہوں روٹ پہ کھڑا ہوں علیل اعلان کھڑا ہوں جس نے گرفتار کرنا ہے آئے گرفتار کرے جس نے گولی چلینی ہے آئے میرا سینہ حاضر ہے لیکن سلکا چاروں کے رحمہ کرم پر نہیں چھوڑ سکتا سلکا چاروں کے رحمہ کرم پر نہیں چھوڑ سکتا سلکا چاروں کے رحمہ کرم پر نہیں چھوڑ سکتا بھاندلی ہوئی ہے بھاندلی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو بھاندلیو